عذاب دوستوں پلپل نیوز سے میں آپ کا میز زبان ندیم اکرم کل قاتل کو موت تک سے چھو کر کے واپس لوٹائی ہے اور جب یہ منظر قاتل کے سامنے آیا ہے تو قاتل بلبلہ اٹھا ہے اور اس قدر بلبلہ آیا ہے کہ صاف طور پر ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور ایران کو خلے شبدوں میں دھمکی دے دی ہے کہ جو حملہ یہ ہمارے اوپر کیا گیا ہے اس کے لیے ایران کو خامیازہ بھگتنا پڑے گا ہم ایران کو نقشے سے مٹا دیں گے یہ تمام باتیں بنزیامن نتن یاہو دورا کی گئی دوستو کیونکہ کل جو حملہ ہوا اس کے بارے میں کبھی سپنے میں بھی بنزیامن نتن یاہو نے نہیں سوچا تھا کہ اس کے گھر کے اوپر ڈرون سے حملہ ہو جائے گا جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئیں گی تو ہر کوئی یہ حیران رہ جائے گا کہ یہ اس جگہ حملہ ہو رہا ہے جہاں دنیا بھر میں دھول پیٹا جاتا تھا کہ بھئیہ ہم سب سے زیادہ محفوظ ہیں ہمیں موت چھو نہیں سکتی ہم جو ہے اتنی بھری ٹیکنلوجی کے ساتھ ہیں اور سوپر پاور امریکہ کے ساتھ ہیں اس لیے ہمیں کچھ ہوگا نہیں کل یہ جھلکیاں صاف طور پر سامنے آئی جہاں پہلی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے وزیر آزم بنزیامن نتنیاہو نے ایک پوسٹ میں کہا آج مجھے اور میری بیوی کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے ایران کے ایجنٹوں نے بہت بڑی گلتی کرتی ہے اس سے نہ مجھے اور نہ ہی اسرائیل کو اپنے دشمنوں کے خلاف جاری جنگ سے کوئی روک سکتا ہے ہم اپنی سلامتی کو آنے والی نسلوں تک یقینی بنائیں گے اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے بتایا کہ نتنیاہو کے کسریہ والے گھر پر ایک ڈرون حملہ ہوا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پر وزیر آزم تہشت میں آگئے ہیں ان کا خاندان اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا پر ہجباللہ جس نے اسرائیل کی سرحد پر سیکڑو ڈرون بھیجے ہیں ان میں سے اس حملے پر اب تک کوئی بیان نہیں آیا ہے اور نہ ہی اس کی ذمہ داری لی گئی ہے دوستو ایرانیوں اور شر کے گھٹ جوڑ میں ان کے سبھی ملکوں کے خطاب کرتے ہوئے نتنیاہو نے کہا کہ جو کوئی بھی اسرائیل کے شہریوں کو رقصان پہنچائے گا اسے اس کا سخت انجام بھگتنا پڑے گا ہم آپ کے آتنکیوں کا صفایہ کرتے رہیں گے ہم گزہ سے اپنے بندکوں کو واپس لائیں گے ہم شمال میں اپنے عوام کو واپس لائیں گے ہم اپنے علاقے کی سلامتی کی صورتحال کو نسل در نسل بدل کر رکھ دیں گے یہ تصویر لوگوں کے سامنے آئی جہاں دوسری تصویر سامنے آئی کہ امریکہ نے خلے طور پر بیروت کے لوگوں کو چھتایا ہے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹرین نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ بیروت اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اپنے حملوں کو کم کرے انہوں نے کہا ہے کہ شہریوں کی موت کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل بیروت کے آس پاس اپنے حملے کم کرے اور باتچیت کی طرف بڑھے تاکہ دونوں جانب کے شہری اپنے گھروں کو لوٹ سکے وہی ستمبر کے بیچ سے اسرائیل کے حملے میں بیروت پر جاری ہے جن میں سیکڑوں افراد کی جانے چلی گئی ہیں دس اکٹوبر کو ہجباللہ کے ایک اہلکر کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش میں اسرائیل کے حملے میں کم سے کم بائیس افراد شہید ہو چکے ہیں تو وہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حملے کے بعد جی سیون کا بھی بڑا بیان سامنے آگیا ہے دوستوں جی ہاں جی سیون ممالک کے وزیر دفاع نے مشرق ای وستہ کے تازہ حالات پر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے سات اکٹوبر دو ہزار تئیس کو ہماس کے حملوں کی سخت مضمت کرتے ہوئے اسرائیل کے لیے اپنا مکمل سمرتھن دوہر آیا ہے اس اشتر کی بیان کے اہم نکتات یہ ہیں کہ اس گروپ میں گزہ میں جنگ بندی تمام قیدیوں کی رہائی اور گزہ پٹی میں انسانی مدد بہاب میں خاص اور مسلسل اجافہ کی مانگ کی ساتھی انہوں نے دو ریاستی حل کے لیے ایک دائمی راستے کی تائد کی ہے تو وہی وجرہ نے لیبنان میں جاری صورتحال اور جنوبی لیبنان میں یوئن کے امن کے لیے کام کرنے والے سپاہیوں کی سلامتی کے لیے پیدا ہونے والے خطرات پر تشویش کا اظہر کیا ہے وہی ریڈ سی باب المندے اور ادن کی خاری میں ہوتیوں کے جہازوں پر حملے کی سخت مضمت کر ڈالی ہے پر مضمت اسرائیل میں آتنکی حملے کی نہیں کی گئی ہے اس گروپ نے تیرہ اپریل میں ایک اکٹوبر کو اسرائیل پر ایران کے سیدھے حملوں کی مضمت کر دی اور تہران سے مانگ کی کہ وہ حماس عجباللہ ہوتیوں اور دگر گیر سیاسی اناثیر کو کسی قسم کی مدد سے با جائے اس بیان میں یہ تذکرہ نہیں کیا گیا کہ یہ دولوں حملے اسرائیل کے ذریعے ایرانی عہدے داروں اور اسلامی زمہوریت کے قریبی اہم شخصیات کی حلاق کے جواب میں ہوئے تھے جن میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل حانیہ اور حجباللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا اس دستا ویچ میں اسرائیل کے گزہ میں کیے گئے جنگی کارناموں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا جہاں اسرائیل حملوں میں بیالیس ہزار پانسو سے زیادہ پلیستینی شہید ہو گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر علاقے تباہی کے شکار ہو گئے ہیں شمالی گزہ میں ایک سنگین انسانی بہبودی کا بہرانہ جہاں عوام کو بھوک اور بھوکمری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی ٹپڑی نہیں کی گئی یہ ہے جی سیون کے ممالک تو وہیں آپ چوتھی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کرے گا نتنیاہو کا قتل اسرائیل کے وزیر خارجہ اسرائیل خارج نے کہا ہے کہ وزیر آزم بنزیامن نتنیاہو کے گھر پر ڈرون حملے کو ایرانی دوارہ کیے گئے ایک قتل کی کوشش کہا جا سکتا ہے جو ایران کی حقیقت کو سامنے لاتا ہے اسرائیل کاٹس نے یہ بتایا کہ ایرانی پروکسی گروپ جنہوں نے آج وزیر آزم نتنیاہو اور ان کے خاندان کو قتل کرنے کی کوشش کی انہوں نے ایک بار پھر سے ایران کا اصل چہرہ اور اس شر کی دھوری کو بے نقاف کر دیا ہے جس کا بے رہنما ہے یہ بیان اس وقت آیا ہے جب نتنیاہو کے دفتر نے کہا کہ کیسریہ میں پردار منتری کے مقان کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے پر اسرائیل نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا ہے ایران 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 اور صرف ایران تو وہیں آپ پانچویں خبر کی طرف بڑھ سکتے ہیں کہ نتنیاہو پر حملے سے ٹینشن میں ہے امریکہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیل کے وزیر دفاع یوف گیلنٹ سے علاقائی سلامتی سے جڑے تازہ حالات پر باتچک کی یہ جانکاری پنٹاغن کے ترجمان پیٹ رائیڈر نے دی ہے امریکی دفاع ویباب کے مطابق آسٹن نے امریکہ کی فوجی پوزیشن میں کی گئی تبدیلیوں کا جائزہ لیا ہے جس میں حال ہی میں اسرائیل کی دفاع کو مجبوط کرنے کے لیے ٹرمینل ہائی ایلٹیڈیوٹ ایریا ڈیفنس سسٹم تھار کی تیناتی شامل ہے جو ایران لیبنانی ہجب اللہ اور ایرانی پروکسی گروپ سے آنے والے خطروں سے نپٹنے کے لیے کی گئی ہے بیان کے مطابق آسٹن نے گیلنٹ کو یہ بھی کہا کہ انہیں راحت ملی کہ وزیر آزم نتنیاہو اس حملے کے بعد محفوظ ہے جس میں آج صبح ان کے گھر پر حملہ کیا گیا جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئیں اور جب الزام ایران کے اوپر ہے تو ایران کا بھی بیان سامنے آیا ہے جہاں ایران کے یونائٹڈ نیشنز مسن نے کہا کہ وزیر آزم بنزیامن نتنیاہو کے گھر پر حملے کے پیچھے لیبنانی ہجب اللہ کا ہاتھ ہے ایرانی سرکاری خبر ایجنسی ارنا کے مطابق جب اس حملے میں ایران کے ممکنہ کردار پر سوال کیا گیا تو مشن نے جواب میں کہا کہ یہ کاروائی لیبنانی ہجب اللہ کی طرف سے کی گئی ہے یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب نتنیاہو کے کسریہ مکان پر ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے دوستو جس کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی پر یہ آروپ لگا دیے گئے کہ ایران ذمہ دار ہے پر کل دوستو دنیا نے وہ تصویریں دیکھ لی کہ جہاں ڈرون یا مسائل کی آواز اسرائیل کے اندر آتی ہے تو بنزیامن نتنیاہو بھی اپنی پینٹ اٹھا کر کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں بنکر کے اندر چھپنے کے لیے اور دوسری طرف وہ قوم ہیں جو ڈٹ کر کے آخری سانس تک مقابلہ کرتی ہے اسرائیل کی پوچ نمیش melد واپ malt به ب выбrac کو اس et در قنات بار کھنے